اسلام علیکم ویورز اسمان ماجید اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ السادق سیلنگ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ہم آپ کے سامنے پی و سی ڈراؤپ سیلنگ کا ایک مکمل چھت آپ کے سامنے تیار کریں گے تو اس میں مکمل فل سٹپ با سٹپ اس کی ویڈیو ہوگی اس میں کوئی بھی کلیب جو میس کرنے والا نہیں ہے مکمل اس میں سیکھنے کی چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو اس کے ریڈ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے مکمل آپ کو ٹٹیل بتائیں گے تو دوستو چھت کی صورتحال آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سیم کے وجہ سے کافی زیادہ حراب ہو چکے چھت تو اس کو ہم آج کور کریں گے پی وی سی ڈراؤپ سیلنگ کے ساتھ تو دوستو یہ بہت ہی سمپل چیز ہے آج کال کافی ٹرینڈ میں جا رہی ہے کیونکہ یہ وارٹر پروو بھی ہوتی ہے اور اس کا جو کلر ہے یہ خراب نہیں ہوتا تو جو دوسری سیلنگ ہوتی ہے جب سم کی اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے لیکن آج کال لوگ یہ کروا رہے ہیں کیونکہ جو راہش والے روم ہوتے ہیں کمرے ہوتے ہیں ہاؤس ہوتے ہیں ان میں پی وی سی جو ہے پوپ سیلنگ ہوتی ہے ہماری جب سم والی سیلنگ کیونکہ وہ تھوڑا سا گندہ کام ہوتا ہے اس طرح سے آج کال لوگ یہ والی سیلنگ کرواتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے سائڈوں کے پر والیں گے لگا لینا جو آپ وال کے ساتھ بلکل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی پی وی سی ڈراؤپ سیلنگ کا سپیشل جو فریم ہے وہ اجاز نہیں ہوا تو ہم وہی جو ٹو بائ ٹو والی سیلنگ کا فریم ہوتا ہے اسی کو ہم یوز کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر کام ہوتا ہے الفی کے ساتھ اور الفی کی مضبوطی اتنی حد تک مضبوط ہوتی ہے کہ یہ تقریبا ہم اس کی پانچ سال گرانٹی دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے تمام جو چھتیں وہ ابھی تک بلکل اوکے ہیں اور ٹھیک جا رہے ہیں تو دوستو ابھی آپ کے سامنے ہم نے کام شروع کر دیا اچھتکی صورتحال آپ کے سامنے ہے اس کے پر جتنی دفعہ بھی آپ رنگ کریں گے تو وہ اتر جائے گا تو اس کے پر آپ سیلنگ کر لیں تو وہ ہی بہتر ہے کیونکہ بار بار ہرچہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ اس کے پر ہرچہ کریں اور آپ سیلنگ کروالیں اور سیلنگ کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور کلر کی اپنی خوبصورتی ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھتکی پر ڈرل کر کے ہم نے یوز کی ہے اس کا سائز ہوتا ہے تقریبا ڈیڑھ انچ اور اس کے ساتھ ہم نے جو تار یوز کی ہے وہ سپیشل تو تامبے کی تار ہے وہ تو نہیں ہے لیکن یہ جسٹی کے تار ہوتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈبل کرتے ہیں دوستو ایک ہماری ٹیم کا لڑکا جو ہے وہ اوپر پیس کٹنگ کرے گا پیس کٹنگ کرنے کے بعد جو ایک لڑکا ہمارا وہ اوپر آپ کے سامنے یہ پیش کرے گا کیسے لگانا ہے اس کو دوستو یہ آپ نے ہلکا سا کٹ اس لیے لگانا ہے کیونکہ یہ بلکل اگر سیدھا ہوگا تو وہ فریم کے ساتھ نہیں چپکے گا اگر آپ اس میں ہلکی سی پیچھے بیک پہ لائن دے دیں گے تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے فریم آپ کے ساتھ جو آنے اس کی پکڑ ہو جائے گی تو دوستو طریقہ کا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سامنے سے آپ نے ایک دفعہ فنیا کر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنی چال شروع کر دیں تو یہ بلکل آسان طریقہ ایک سیڈھ سے آپ نے والنگل کے اوپر پیس سکنا ہے اور دوسری سیڈھ کو آپ نے فریم کے ساتھ الفی لگا کے اس کو آپ نے جوڑ دینا ہے تو دوستو یہ بہت ہی وعدے طریقے کے ساتھ آپ کو آج دکھا رہے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ کو اور بھی کافی انٹرسٹنگ ویڈیو مل جائیں گی ہر قسم کی سیلنگ پیلنگ والپیپر تو آپ ہماری ویڈیو فل واج کیا کریں کیونکہ آپ کو ہمارے چینل سے بہت انشاءاللہ سیکھنے کی چیزیں ملیں گی تو دوستو یہ آپ نے ایک ساتھ رکھنا ہے تقریبا آپ فٹ بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ انچ رکھ سکتے ہیں سولہ انچ وہ آپ اپنے ڈیزائن کے حساب سے اور جو آپ کا حال کا سائز ہوگا اس حساب سے آپ اس کو بارڈر کی کٹنگ کر کے لگا رہے ہیں دوستو آج کے ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس میں آپ کو مکمل سٹپ بسٹپ ہر چیز کا جو ہے ڈٹیل بتائے گی ہے تو کبھی کبھار ہماری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو دوستو پیلنگ کی کٹنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے سامنے ایک ہی دفعہ آپ نے اس کو پیپر کٹر سے نشان لگا کے اس کو کٹ لگا دینا یہ بہت ہی آسانی سے کٹنگ ہو جاتی ہے اور یہ جتنی بھی مضبوط پیلنگ ہو وہ اسی پیپر کٹر کے ساتھ کٹی جا سکتی ہے تو جو سیڈ باڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم زیادہ در وڈ کلر کا یوز کرتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے وڈ کلر کا باڈر ہم کٹنگ کر کے لگا رہے ہیں دوستو باڈر کے بعد ابھی ہم اس کے درمیان والی جو سائیڈ ہے وہ لگائیں گے کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہو موسیقی ہمارا سائیڈ بارٹر تقریباً کمپیڈ ہو چکا ہے حال کافی بڑا تھا اس لئے حال پہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا زیادہ لگا ابھی ہماری ٹیم جو ہے اس کے درمیان میں فریم لگا کے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا حصہ ہے ادھر سے ہم چال شروع کریں گے سائیڈ کے پر بارٹر لگا دیا ہے اس کے پر ایسے آپ نے فریم لگانا ہے جیسے ہماری ٹیم کے لڑکے لگا رہے ہیں اسی طرح آپ نے فریم لگا کے اس کے پر آپ نے پیلن لگانا شروع کر دینی ہے تو اگر یہ درمیان میں سے جگہ زیادہ لمبی ہو تقریباً ساڑھے نو فٹ تک ہو تو پھر آپ اس میں تین مینے لگا لیں تین فریم کے پیس لگا لیں اگر چھوٹا حصہ ہے تو وہاں پہ آپ دو بھی یوز کر سکتے ہیں دو سیاب کے سامنے پیلن لگائی جا رہی ہے اسی طرح آپ نے اس کو مکمل ایک دفعہ کر دینا ہے اگر درمیان والا ڈیزائن چینج ہو تو اس کو آپ نے درمیان والا جب حصہ ہوگا وہ بھی آپ نے ڈیزائننگ پہلے لگا لے لی ہے اس کے بعد اس کو آپ کور کریں گے تو دوستو جس طرح ہم نے بارڈر کی بیک سیڈ کے پر کٹ دیئے تھے پیلنگ کو اسی طرح آپ نے لمبی جو شیٹ ہے اس کے درمیان میں بھی آپ نے کٹ دے لینے ہیں اور یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری ٹیم لیس تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے تو اس طرح آپ نے فل سیلنگ کو اس طرح کور کر دینا ہے تو دوستو سیلنگ پیلنگ کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ درواروں کے اوپر وال پیپر کا کام بھی تھا وہ بھی ہم نے لگا دیا تقریباً ابھی ہم اس کے جو دمیان میں جو سیمپل ڈیزائنگ تھا بلکل وہ والا اس کو لگایا جا رہا ہے دوستو یہ چھوٹا بلکل حلقہ سا تھا اس لیے ہم نے اس کو پیرنگ کے ساتھ ہی اس کو پیش گار دیا تھا اگر یہ ذرا ہیوی ہوت اس کو آپ بھی اوپر تارے لگا کر ڈریل کر کے اس کو بھی آپ لگائیں تو دوستو یہ ساتھ ساتھ ہمارا وال پیپر کا کام جاری ہے تو ابھی ہم اس کے کرتے ہیں ڈراب سیلنگ کے ریڈ کی بات کریں گے تو دوستو جو پیویسٹ ڈراب سیلنگا جو ریڈ ہے یہ تقریباً 250 سے سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً 300 روپے سکیر فوٹ بھی ریڈ ہے اور بہت سے شہروں میں تقریباً اس کا 300 پلس بھی ریڈ ہوگا اور کچھ شہروں میں آپ کو 220 تک بھی ریڈ مل سکتا ہے اور ہماری ٹیم جو اپنے علاقے میں اپنے شہر میں کام کرتی ہے وہ تقریباً آپ کو 220 روپے سکیر فوٹ ہم کر کر کے دیں گے تو دوستو آپ کے سامنے ہمارا اب یہ مکمل حال راڈی ہو چکا ہے آپ نے ہمارے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آج کا ہمارا کام آپ کو کیسا لگا آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب کفر فوٹو میں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے آپ دن آٹھ سے چار بجے تک کسی بھی ٹائم کال کریں اور ہم سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور ہم سے مکمل ٹیٹیل بھی بھو سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی آپ سبسکرائب کر لیں تو دوستو آپ کو یہ مکمل کام دکھایا جا رہا ہے تو دوستو انشاءاللہ بہت جل دوبارہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقی